اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم بنائیں گے بھروا کریلے بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں کھانے میں بہت مزے کے لگتے ہیں آپ اسے اس طرح سے ضرور بنائیے گا جیسے میں بنا رہی ہوں آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گے چلیے سب سے پہلے ہم آدھا کریلے لیں گے اور کریلوں کو لے کے ہم اس کو کاٹ لیں گے اور اس کے اندر کے سارے بیچ نکال لیں گے یہ دیکھیں اس سے ایک ایسے ہم سارے کریلے کاٹ کے بیچ نکال کے سائٹ میں رکھ دیں گے اور اب ہم ان کریلوں کو بوائل کر لیں گے ایک برطر میں ہم نے پانی بوائل کرنے رکھتی آئے اور اس میں ہم کریلے ڈال دیں گے ساتھ میں ہم اس میں ایک چمچ نمک بھی ڈال دیں گے اور کریلوں کو اچھے سے بوائل کر لیں گے یہ دیکھیں کریلوں میں پانی میں بوائل آنے لگائے کریلے ہمارے اچھے سے بوائل ہونے لگے ہیں کرلو کا تھوڑا سا کلر چینج ہونے لگے گا تو ہم کرلو کو نکال کے سائٹ میں رکھ لیں گے اور اس کو تھنڈا کر لیں گے یہ دیکھیں کرلو نکال کے اپنے سائٹ میں رکھ لیں اب تھنڈا کر لیتے ہیں ان کو اب ہم مسالے کی تیاری کر لیتے ہیں ایک چمچ تنیا پاڈر ہے ڈیڑ چمچ سوف ہے آدھا چمچ زیرہ ہے اب ہم ان کو پھون کے ان کا ایک فائن پاڈر بنا کے ریٹی کر لیں گے اب ہم ایک پیل لیں گے اور اس میں ہم تین سے چار چمچ تیل ڈالیں گے اس میں ہم ایک چھوٹی چمچ ہنگ ڈالیں گے ایک چمچ ہم زیرہ ڈالیں گے اور چار سے پانچ چوب کی بھی پیاس ڈال دیں گے پیاس کو ہم اچھے سے میکس کر لیں گے اب ہم اس میں پاڈر ڈال دیں گے جو ہم نے بھون کے ریٹی کر آئے اس میں ہم نمک ڈال دیں گے نمک تھوڑا دھیان سے ڈالیں گے کیونکہ ہم نے کاری successes میں بھی ڈالے تو بھالتے گئے اب ہم اس میں ایک چمچ ہلدی پوڑ اڈال دیں گے ایک چمچ لائل میچے پوڑ ررو دیں گے ٹیک ہم آپ اس احساب سے رکھئے گا اور ساتھ میں ہم اس میں ایک چمچ گرلک چ Batt l co rap کے اب اڈال دیں گے اور مین انگریڈینس ہوں اس کا ڈالے我們 لدي two چمچ ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایک چمچ کولنچی ڈال لیں گے اور ایک چمچ سانف ڈال دیں گے اسے کھانے بھی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور ساتھ میں ہم اس میں دو چمچ گھڑکا پاڈر ڈال دیں گے جگری پاڈر اور اس کے بعد اسے ہم کور کر کے پکنے کے لئے رہ دیں گے مسالوں کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں مسالے ہم نے اچھے سے بھن کے ریڈی کر لیے ہیں اب ہم اس کو تھنڈا کر لیں گے نکال کے اور نکالنے کے بعد اس کو ہم جب ہم نے کریلی بوائل کر کے ریڈی کیا کر دیں گے اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے ہم سارے کریلوں میں سٹیفنگ کر کے ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں سب سٹیفنگ کر کے ہمیں ریڈی کر لیے اب ہم اس میں دھاگے بنیں گے جو ہم یوز کرتے ہیں گھر میں دھاگے اسی کو ہم اس میں بن دیں گے جس سے ہماری سٹیفنگ نکلے کی نہیں اور کریلے ہمارے اچھے سے فرائی ہوں گے اس طرح سے ہم سارے کریلوں کو دھاگے سے لپیٹ لیں گے یہ دیکھیں اب ہم اس صحیح کے سارے کریلے لپیٹ کے ریڈی کر لیں گے پیک کر لیں گے داگوں سے کریلے کو اب اس کے بعد ہم ایک پین لیں گے اس میں تھوڑا سا تیل ڈالیں گے چار سے پانچ چمچ اور اس کے بعد ہم اس میں یہ جو ہم نے کریلے پیک کر کے ریڈی کی ہیں داگوں سے وہ ہم اس پین میں رکھ دیں گے رکھنے کے بعد اس کو ہم فرائی کریں گے ایک سائٹ سے فرائی ہو جائے گا ہم اس کو پلٹ کے دوسرے سائٹ سے فرائی کریں گے یہ دیکھئے امام اس کو اس طرح سے پلٹ دیں گے ہم گریس کی فلم کو سم weakened رکھیں گے ایسی طرح کے سارے کرلوں کو والٹ پلٹ کے کر کر کے رکھ دیں گے پانچ سے ایک منٹ کے لئے جس سے کرلے ہمارے اچھے سے گل کے ریڈی ہو جائیں گے یہ دیکھئے کرلے کتنے اچھے سے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اب میں آپ کو سرف کر کے دکھاتی ہوں دیکھئے ہمارے کریلے کتنے اچھے سے بن کے ریڈیو چکے ہیں بہت ہی مزے کے بنے ہیں بہت ہی اچھے خوشبہ آ رہی ہے اب میں اس کا آپ کو دھاگا نکل کے رکھاتی ہوں اتنے ایسی لیے دھاگا نکل جاتا ہے کھانے میں بہت ہی ٹیسٹ لگتے ہیں آپ اسے اپنے کرمی اس طرح سے ضرور ٹرائی کریے گا اور جلدی سے بنائیے اور مجھے کمنٹ سے بتائیے کہ آپ کی ریسپی کیسی بنی ہے میری ریسپی کیسی لگتی ہے یہ بھی کمنٹ سے ضرورت آئیے گا میری ریسپی کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے ملتی ہوں میں آپ سے اپنی نئی ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے آپ اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ بائی